ناظرین اس ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ حضرت زلکرنین نے یاجوج ماجوج کو دیوار کے پیچھے کیوں قید کیا؟ حضرت زلکرنین کون ہیں اور یاجوج ماجوج کون ہیں؟ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت زلکرنین کے جانب سے بنائی جانے والی یہ دیوار کب ٹوٹے گی؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ناظرین حضرت زلکرنین علیہ السلام اور یاجوج ماجوج کا قصہ بھی قرآن حقیم میں بیان کیا گیا ہے اس قصہ کا مقصد جہاں حضرت زلکرنین کے حالات زندگی سے آگاہ کرنا ہے تو وہی نسل آدم کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے بھی باخبر رکھنا ہے قرآن حقیم کی سورہ کاف میں ارشاد بھاریتالہ ہے کہ اور آپ سے زلکرنین کا حال پوچھتے ہیں کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہو ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی اور اسے ہر طرح کا سازو سامان دیا تھا تو اس نے ایک سازو سامان تیار کیا یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اور وہاں ایک قوم بھی پائی ہم نے کہا اے زلکرنین یا انہیں سزا دے اور یا ان سے نیک سلوک کر کہا جو ان میں ظالم ہے اسے تو ہم سزا ہی دیں گے پھر وہ اپنے رب کے ہاں لٹایا جائے گا پھر وہ اسے اور بھی سخت سزا دے گا اور جو کوئی امان لائے گا اور نیکی کرے گا تو اسے نیک بدلہ ملے گا اور ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسان ہی حکم دیں گے پھر اس نے ایک سازو سامان تیار کیا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کے جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی اسی طرح ہی ہے اور اس کے حال کی پوری خبر ہمارے پاس ہے پھر اس نے ایک سازو سامان تیار کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی اس نے کہا کہ ایزلکرنین بے شک یا جوج ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں کہا جو میرے رب نے قدرتی ہے کافی ہے سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں مجھے لوہے کے تک تلا دو یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا یہاں تک کہ جب اسے آگ لگا دی تو کہا کہ تو میرے پاس تابع لاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے اللہ عز و جل نے ان آیات مبارکہ میں حضرت زلکرنین اور یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے جس سے مفسرین کراب نے کھول کر بیان کیا اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی آیات کی روشنی میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے ناظرین یہاں جو سوال سب سے پہلے آتا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت زلکرنین کون تھے سوال سے اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن کچھ روایات ایسی ہیں جن پر اہل علم کے ایک بڑی تعداد متفق ہے اور اپنے ناظرین کے ساتھ ہم یہی مستند معلومات شیئر کریں گے قدیم علماء اور مفقر اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت زلکرنین کا اصل نام سکندر ہے اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں سیدنا خیزر علیہ السلام آپ کے خالہ ذات بھائی ہیں اللہ تعالی نے حضرت زلکرنین کو پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی تھی دنیا میں صرف چار لوگ ہی ایسے غزرے ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی تھی ان میں دو مومن تھے اور دو کافر مومنوں میں حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت زلکرنین شابے ہیں اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر کا نام ہے مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت زلکرنین نے اللہ کی خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ایک طویل مدت تک آپ علیہ السلام کی شاکردی میں رہے زیادہ مستند روایت یہ ہے کہ حضرت زلکرنین اللہ تعالی کے نبی نہیں ہے بلکہ وہ بندہ صالح ہیں جہیں اللہ عز و جل نے ولایت عطا کی تھی ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ زلکرنین یعنی دو سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا ناظرین اب بات کرتے ہیں یاجوج ماجوج پر اس سوالے سے مفسرین کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بہت بڑا فسادی گروہ ہے اس گروہ کے لوگ بہت زیادہ طاقتور لڑاکو اور خونخار جنگ جو ہیں کہا جاتا ہے کہ حضرت زلکرنین کے دور میں یاجوج ماجوج سال کا آدھا حصہ اپنے غاروں میں رہتے ہیں اور جب آس پاس کے علاقوں کی فصل پکتی تو وہ اپنے غاروں سے نکل آتے اور سارے کھیتوں کو تپاہوں برباد کر دیتے اور ساری فصلیں کھا جاتے ہیں وہ اتنے خونخار تھے کہ آدمی، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، گرگٹ وغیرہ سب کھا جاتے ہیں اس علاقے کے لوگ یاجوج ماجوج کے حملوں سے سخت تنگ تھے جب حضرت زلکرنین کا غزر اس علاقے سے ہوا تو لوگوں نے آپ کو یاجوج ماجوج کے فساد سے آگاہ کیا اور فریاد کی کہ انہیں کسی طرح اس قوم کے شرط سے بچایا جائے انہوں نے حضرت زلکرنین کو آفر دی کہ وہ اس کے بدلے انہیں مال دینے کو تیار ہیں جس پر حضرت زلکرنین نے ان سے کسی بھی قسم کا مال لیے بغیر ان کی مدد کی حامی بھر لی اور کہا کہ مجھے اس کام میں صرف تمہاری جسمانی مدد چاہیے جس پر وہ لوگ تیار ہو گئے حضرت زلکرنین نے اس دھرے پر دیوار تعمیر کرنے کا کام شروع کر دیا جہاں سے یاجوج ماجوج آتے تھے آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد بنوائی یہ بنیاد اتنی گہری تھی کہ نیچے سے پانی نکلایا جب پانی نکلایا تو اس پر پگلائے ہوئے تامبے کے گارے سے پتھر لگائے گئے اور لوہے کے تختیں نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اس طرح یہ دیوار پہاڑ جتنی اونچی کر دی گئی اور کہیں کوئی راستہ نہ چھوڑا گیا پھر لوہے کی پرتوں کے درمیان برے ہوئے لکڑی اور کوئلے کو آگ لگائے گئے جب آگ خوب بھڑ گئی تو اس میں پگلہ ہوا تامبہ ڈالا گیا جس سے ایک مضبوط دیوار تیار ہوگی اور قرآن حکیم میں ہے کہ ایک دن یہ دیوار اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹوٹ جائے گی لیکن وہ دن کون سا ہوگا اس کا ذکر قرآن حکیم میں تو نہیں آیا البتہ حدیث نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے دوسرے دن یہ دیوار دوبارہ اصل شکل میں چلی جاتی ہے اور جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا یہ اثر ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا دیوار ٹوٹنے کے بعد یہ آجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے جانوروں اور درختوں کو کھاٹا لیں گے لیکن یہ لوگ مکہ مکرمہ مدینہ شریف اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور یہ سب مر جائیں گے ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے پھر ایک بارش ہوگی جس سے ساری زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی ناظرین یہاں جو سوال ذہر میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عجوز معجوز کو روکنے کے لیے حضرت زلکرنین کی بنائی گا یہ دیوار کہاں واقع ہے اس پر بھی اہل علم میں اختلاف ہے کیونکہ آج تک ایسی تین دیواریں مل چکی ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت زلکرنین نے ہی تعمیر کروائی ہیں ان میں سے سب سے بڑی زیادہ مشہور دیوار چین ہے لیکن دیوار چین لوہے اور دامے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے اس لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ دیوار چین کو حضرت زلکرنین نے تعمیر کیا ہے دوسری دیوار مارب ہے جو یمن میں واقع ہے یہ دیوار ٹھیک ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے لیکن وہ اس سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی زکیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے اور وہ لوہے اور تامے سے نہیں بنائی گئی علماء محققین کی گواہی کے مطابق افقاس میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مسور درہ داریال بھی کہلاتا ہے یہاں ایک لوہی کی دیوار بھی ہے اس لیے بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوارِ ذلکرنین یہی ہے لیکن حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے